تو کیا جے اوزو ڈومنک میں سٹیڈیو کی مامی رہیہ ریپلی کے اوپر دوریں ڈال رہے ہیں اور رہیہ ریپلی کے یہ والے ایکسپریشن دیکھ کر تو جے اوزو پگھل سے گئے ہوں گے تو کیا رہیہ ریپلی بھی یہاں پر دومنک میں سٹیڈیو کو دھوکہ دینے والی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کرنے والا ہے بات کرنے والا ہے آج کے مندین آئیٹ رو کے بارے میں کیا کچھ ہمیں دیکھنے والا ہے آج کے مندین آئیٹ رو میں تو ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرنے والا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا تو کیا ہوتا ہے کہ آج کے مندین آئیٹ رو کی شروعات ہمیں دیکھنے والا ہے رہیہ ریپلی سے یہاں پر نایا جیکس اور شینہ بیزلر کو وہ ٹھکانے لگا دیتی ہے جس کے بعد بہت ہی زیادہ ریہ ریپلی گسے میں آ جاتی ہیں اور وہ دی ججمنٹ ڈے کو بلاتی ہے کہ آج ہو بھئی اب رنگ کے اندر تمہار سے بھی حساب کتاب کرنے والی ہوں میں اور یہاں پر ہمیں فن بیلار دیکھنے کو نہیں ملتے آج کے مندین آئیٹ رو کے اندر اور یہاں پر ہمیں دومینک میسٹیو اور ڈیمن پریسٹ رنگ کے اندر آتے ہوئے دیکھنے کو ملتے ہیں سب سے پھلے ریہ ریپلی کہتی ہیں کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے دی ججمنٹ ڈے کے اندر دو ہفتے کیا میں نہیں تھی منڈے نائٹ رو کے اندر تو یہاں پر سب کچھ بگڑ گیا ہے دی ججمنٹ ڈے کے اندر اور فن بیلار بھی انجرڈ ہو گئے ہیں تو یہاں پر ریہ ریپلی نے یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ فن بیلار کو شاید مائنر انجری ہے اور ریہ ریپلی یہاں پر ڈیمن پریسٹ سے حساب کتاب لیتی ہے کہ دو ہفتے میں یہاں پر نہیں تھی تو انیکسٹ کے اندر نورتھ امریکن چیمپنشپ ڈومینک مسٹیو ہار چکا ہے تو تم یہاں پر کیا کر رہے تھے تو اس کا جواب دیتے ہوئے دیمن پریسٹ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو میری چیمپنشپ ہیں یہاں پر جو میرا کانٹریکٹ ہے منی ان دا پینک وہ بھی میرے پاس ہے تو تمہیں حساب لینا چاہیے دومینک مسٹیو سے اور پھر ریہ ریپلی بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور دومینک مسٹیو سے وہ کہتے ہیں کہ تم نے انیکسٹی کے اندر جا کر ٹرک ویلیم سے اپنا چیمپنشپ ہار لیا ہے تو اب تمہارا ری میچ ہوگا ٹرک ویلیم کے اگنسٹ اور تمہیں اپنا نورتھ امریکن چیمپنشپ ہے اسے پھر سے جیتنا ہوگا اور اگر تم ہار گئے اس میچ میں تو تمہاری یہاں پر کوئی بھی ضرورت نہیں ہے دی جیجمنٹ ڈے کے اندر تو یہاں پر ریہ ریپلی کی طرف سے وارننگ دے دی گئی ہے دومینک مسٹیو کو تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دومینک مسٹیو نورتھ امریکن چیمپنشپ ٹرک ویلیم سے نہیں جیتا تو اس کے بعد دی جیجمنٹ ڈے کے اندر پھر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے دومینک مسٹیو تو آج کی مندن آئیٹ رو میں ریہ ریپلی کی باتیں سن کر تو یہی لگتا ہے اور پھر اچانک سے ہمیں تھیم سونگ پلے ہوتے میں دکھائی دیتا ہے مین ایونٹ جے اوسو کا بھائی جے اوسو یہاں پر رنگ کے اندر آتے ہیں سب سے پہلے وہ ریہ ریپلی کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ڈورے ڈال رہے ہوتے ہیں ریہ ریپلی کے اوپر اور جے اوسو بھائی ویلکم کرتے ہیں ریہ ریپلی کا اور کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مس کیا ہم سب نے تمہیں یہاں پر مس کیا تو ریہ ریپلی یہ سنکر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں تو جے اوسو یہاں پر انڈاریکٹ وی میں فلرڈ کر رہے ہوتے ہیں ریہ ریپلی سے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ منڈے نائٹ رو کے اندر بھی ایک دی ٹرائبل چیف ہے اور اس دی ٹرائبل چیف کے بولز رومن رینس سے بھی بڑے ہیں اور یہ سنکر بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں ریہ ریپلی کے یہاں پر ایکسپریشن تو بسکلی یہاں پر جے اوسو ریہ ریپلی کے بارے میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جے اوسو یہاں پر ریہ ریپلی سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے اور پھر آ جاتے ہیں ڈیمین پریس یہاں پر کہتے ہیں چپ کرو اپنی بکواس پند کرو تو یہاں پر بھرنے کوشش کرتے ہیں ڈیمین پریس جے اوسو سے بھائی سپر کیک پڑھتے ہوئے دکھائی دیتی ہے ڈومینک میسٹریو کے اوپر اور یہاں پر ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں جے ایڈی مکڈونہ اور جے اوسو کی یہاں پر سٹائی لگ رہی ہوتی ہے ڈومینک میسٹریو اور جے ایڈی مکڈونہ کی طرف سے مگر یہاں پر ہیلپ کرنے کے لیے کوڈی رورز آ جاتے ہیں جے اوسو کے اور اس طریقے سے ہمیں اس سیگمنٹ کا اینڈ دیکھنے ملتا ہے تو بھاگی تو منڈے نائٹرو میں ایسا کچھ نہیں تھا بتانے کے لیے تو فرنس آپ کیا کہنا چاہو گے سب چیز اور گوارے میں کمیٹ کر کر ضرور بتائیے گا اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگئے تو اسے دیکھو کر دو لائک اور چینل کو کر دو سبسکرائب تاکہ آپ کو اسی نیوز اپڈیٹ اور ویڈیوز ملتی رہے ویڈیوز ملتی رہے